ڈیموکریٹک پراسس میں صرف سیاسی جماعتیں یہ پارلیمنٹ نہیں ہوتی مدرف انسٹیٹوشن پارلیمنٹ ہوتی ہے سورس وہیں سے نکلتا ہے لیکن تمام ادارے کے مہوری عمل کے لیے بہت اہم ہے اور عدلیہ اس کا اہم ستون ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے باقی اختلافات جس طرح ہمارے اوپر آپ کو یہ باقی اداروں کو رہے ہمیں بھی شکوے کے لیے رہے ہیں اس وقت ملک میں جو حدت ہے پیپلز پارٹی نے اس حدت کو اس صورتحال کو جو اداروں کے اندر ماہ بین ادارہ جات اور سیاسی جماعتوں کے اندر جو اس وقت حدت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جس میں جو لسان ہے جو گفتگو کا طریقہ ہے جو اس وقت بہنیاں بنایا گیا ہے یا طرز عمل اس سے اختیار کیا گیا ہے اس سے حدت بہت زیادہ بڑی ہے بہت حصہ بڑا ہے حجان بڑا ہے اور مجھے حیرانگی ہے کہ احساست کے اندر کبھی سنامی اور کبھی جنون یہ لفظ استعمال کر کے ہم کون سی بہتری پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس سنامی ایک طرح کا آیا ہوا ہے آج ملک کے اندر آپ عدالتوں میں بھی دیکھ رہے ہیں آپ ملک میں بھی دیکھ رہے ہیں آپ میڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں اسی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے بہت پہلے اس حمل کا آغاز کیا ہم سیاسی جماعتوں کے پاس گئے اور سب سے پہلے نیچرل ہی ہمیں اپنے اتحادی جماعتوں کو کس بات پہ قائل کرنا تھا کوئی سیاسی جماعت بھی ایسی نہیں ہے جو ڈائلہ کے خلاف ہو سوال صرف یہ تھا کہ ڈائلہ کس سے اور اس پہ لوگوں کے بہرال تحفظات تھے کیونکہ خان صاحب نے جو محول کڑا کیا ہے ان کی جماعت میں اس پہ یقیناً کچھ دوستوں کے شکرے گلے تھے ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ ہمیں اپنے غصے کو پی کے آگے بڑھنا ہے کیونکہ سیاست کا تقاضی یعنی ملک کو آگے بڑھانے کا رستہ جو ہے سیاست سے نکلنا اس کا تقاضی ہے تو ہمیں توقع ہے بائل آج اس پہ سب جماعتوں کا ہی اتفاق ہے کہ ڈائلہ کھونے چاہیئے چند تحفظات جس کا میں نے ایک پڑا سا اشارہ بھی کیا ہے وہ موجود ہیں اور عید کے بعد فوراً بعد جو لیڈرشپ کی سیاسی جماعتوں کی ایک قیادت بیٹھے گی اس سے ہمیں امید ہے کہ ہم قوم کو ایک خوشکبری دیں گے کیونکہ سیاست ہم نے تلق تارین محل محلوں میں بھی چارٹ آف ڈیموکریسی کیا ہے ہم نے اٹھارویں ترمین کی ہے ہم نے اور بہت سارے تو یہ سیاسی جماعتوں کا ایک خاصہ ہے کہ آپ سب کے نکتہ نظر کو سمو کے ان کی آراد کو ساتھ لے کے اتفاق کے راہے پیدا کرتے ہیں یہ صرف سیاسی جماعتیں کرتی ہیں اور کسی کے کام نہیں